بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آپ سب خیہ خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ خوش رکھے آباد رکھے چلیں جی آج ہم بنا رہے ہیں رائس اور بہت زبردستہ اور جلدی میں بننے والے کہ جیسے ہم نے کئی باہر جانا ہے تو جلدی بننے والی یہ دش ہے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا بھی لگے گا ایزی بھی ہے اور ضرور میری یہ ویڈیو دیکھیں اور لائک کریں کمرس لیکن کے دوستوں سے شیئر کریں تو انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گے اور یہ جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں سبزی ہے اور یہ پیکٹ بھی ملتے ہیں جو ہم لوگ باہر رہنے والے ہیں ہمارے لیے یہ ایزی ہے کہ انہوں نے پیکٹوں میں ملتے ہیں یہ کٹے ہوئے نا تو آپ یہ لے لے یہ نہیں ہے تو آپ کاٹ بھی سکتے ہیں خود بھی یہ دیکھیں مٹر ہیں گاجر ہیں اور پھلییں ہیں تو یہ چیزیں آپ خود بھی کاٹ سکتے ہیں تو میں نے یہ فریزو ہی لے لی ہے میرے پاس یہ تھی تو یہ میں نے لے لی ہے اور یہاں پہ ہرا دھنیا لے لی ہے اور یہ کالی میرچ ہے گرین چیلی ہے اور نمک ہے اور یہ میں نے ثابت گرم مسالہ لے لی ہے سارے ایک اپس اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چکن کیوبس ہے یہ میں نے ایک لے لیا اور یہ تقریباً ایک کلو چاوال ہے یہ میں نے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا میں نے ان کو دھو کے بھیگو کے رکھ دیا تو ایک گھنٹ آپ ان کو دھوکے رکھتے تو چاول اچھے بنتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے ان کے لیے اور یہاں پہ اب میں نے پانی اوپر رکھتی ہے پانی گرم ہوتا ہے تو پھر میں اس میں ساری چیزیں آپ کو دکھاؤں گی کیسے ڈالنی ہے اب یہاں پہ میں ایک کلو چاول ہے تو یہاں پہ میں چار چمچ نمک اس میں ایڈ کر دوں گے اور یہ جسے فلیم میں آن کر دوں گے یہاں دیکھیں یہ گرم مسالہ سابت یہ میں اس میں ڈال دوں گے چلے جی پانی یہاں پہ گرم ہو گیا اب یہ میں سبزیں ساری اس میں ایڈ کر دوں گے یہ میں نے چھوٹ چھوٹے پیسوں میں ہے نا یہ تو بڑی جلدی ہوں گے اتنا زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑے گا اور یہاں پہ میں چاول بھی اس میں ایڈ کر دوں گے یہ چاول سبزیں ساری کٹھی کٹھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ ابھی آپ کو اچھی میری ڈیش لگے گی جلدی بننے والی چلے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بس اب نکال دوں گی میں پانی اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ رائس بھی آپ دیکھ لیں اور مٹر بھی ماشاءاللہ یہ بھی گل گئے ہیں گاچریں بھی ابھی پانی اس کا نکال دوں گی میں یہ دیکھیں جی ابھی پانی میں نے نکال دیا چاول دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست کھلے کھلے بنے ہیں اور یہاں پہ اب دوسری چیزیں ہم ایڈ کریں گے یہ چکن کیوب میں نے ایک لے لیا کسی بھی کمپنی کا آپ لے لے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے گھرم پانی کیا آپ نے گھرم پانی لینا اس میں جلدی ہے چلے جی ابھی شروع کرتے ہیں وہ آسان ہو رہی تھی تو اس لیے میں رک گئی تھی آسان میں نے اس پہلے سونی ہے تو اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں یہ پھر یخنی ٹائپ کا نا وہ سائکائے کا چابلوں کے اندر سے تو یہ ضرور ایک پیس بیچ میں ڈالیں اور گھرم پانی ڈالیں گھرم پانی سے یہ دیکھیں کتنی جلدی مکس ہوئی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں اب اس کے اوپر ڈال دوں گے یہ میں نے اس لیے اینڈ پہ ڈالا کے یہ وائٹ چاول تھے نا تو پانی اتارنا تھا پھر اس کا سارا ذائقہ پانی میں چلے جانا تھا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا ڈالنے کا تو اس لیے میں نے اب اینڈ پہ ڈالیا اور یہاں پہ میں یہ دیکھیں یہ کالی مرچی ہے یہ میں ایک چمچس میں ڈال دوں گی یہ اور یہ گرین چلی ہے یہ ڈال دوں گی یہ ضرور ڈالا کریں اس کے خوشبو بڑی اچھی آتی ہے اور یہاں پہ ہرا دھنیاں ڈالوں گی میں اور تقریباً آدھا کپ میں اس میں آئل ڈال دوں گی اس میں آئل ڈالیں پھر چاول ماشاءاللہ بھو زبدست بنتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں ان کو انشاءاللہ تین یا تین سے چار منٹ اس کو میں دھم پہ رکھ دوں گی ہلکی بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو آپ نے دھم پہ رکھ دینا ہے آپ اس میں چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اب چکن اس میں ایڈ کیا یہ سبزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں خوشبو بہت اچھی زبدست آ رہی ہے آپ لوگوں کو پتہ جب میرا چینل گروہ ہوا تھا تو اسی ٹیم میں میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی اببو کی تو پاکستان چلی گئی ہوں تو ابھی میرے چینل کو کافی آپ لوگوں کے ہلپ کی ضرورت ہے تو پلیز میرا ساتھ جیسے دیتے آ رہے ہیں ایسے ہی میرا ساتھ دیں ابھی بھی میں اپنے گھر نہیں گئی میں یو ایس میں آئی ہوں یہ تو یہاں پہ ویبن آ رہی ہیں ویڈیو تو پلیز میرا ساتھ دیتے رہے چلے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کھلے ہوئے چاول ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت زبردست بنے ہیں میں ابھی یہاں پہ ٹرائی کر کے دکھاتے ہوں ہوں آپ کو ماشاءاللہ بہت مزید کے بنے ہیں یہ ماشاءاللہ چاول بہت اچھے بنے ہیں خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں کیسے کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ میں نے چاول بنائے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ساتھ سالن ہے تو یہ بھی آپ کو اس کی بھی ریسپی میرے چینل پر مل جائے گی یہ بھی میں نے بہت زبردست بنایا ہے جو دوسروں کا اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشی ہیں انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیں آمین اب اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ آمین ich آمین آم creating آمین موسیقی